یہ مسلیڈ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں انہوں نے آرمی چیف کو بھی مسلیڈ کیا رہا ہے اور کل کا آئی ایس پی آر تو لگتا ہے کہ فوج ان کے ہاتھوں میں کھیل رہی اور ان کی کوشش یہ ہے کہ خوصہ اور اطلاع بھی سمجھیں کہ عمران خان نے ہم پہ فائر کرا دیا اور اس نے قاسم کی اببہ نے ہم پہ فائر کرا دیا یہ تو عجیب بات ہے آپ نے اس کو لا کے کھڑا کر دیا لمبے کو اور اس کی پریس کانفرنس کر دی اب انہوں نے اس لمبے کو کہاں سے پکڑا ہے کیسے پکڑا ہے یہ میری سمجھ سے تو کام باہر ہے اب یہ پتہ نہیں یہ فوبیا ہو گیا ہے ہمارے اس میں جو چیز بھی ہو وہ نیازی کا نام ضرور آنا چاہیے ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس ایک ڈی آئی جی کامران صاحب ڈی آئی جی انویسٹیگیشنز ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے اور پریس کانفرنس کر کے ایک شخص جو ہے وہ لمبا اس کا نام کیا تھا موسن لمبا اور موسن لمبے نے کہا کہ ایک شخص میرے ساتھ کاشف تھا اور دس لاکھ میں ہمیں ہمیں جو ہے کہا گیا کہ آپ جا کر لطیف خوصہ کے گھر پہ حملہ کریں اور میں نے ہی فائرنگ کی ہے لطیف خوصہ کے گھر پہ اور اس کے بعد میرا ٹارگٹ چودری احتضاز آسن کے گھر پر فائرنگ کرنے کا تھا اور مجھے جو ہے جزوی اس میں سے پیمنٹ کی گئی ہے پارٹ پیمنٹ ایک لاکھ اور باقی مجھے ابھی نہیں کی گئی ہے اور یہ میں نے ہی بارداتیں کی ہیں سولہ مئی سے لے کر ڈھائی بجے آج تک مجھے کسی پولیس والے نے کسی پولیس والے نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا کہ جی تفتیش ہم نے فلان کے سپورٹ کر دی ہوئی ہے اس کیس کی چلیں اے ایس آئی نہیں کیا پرچہ تو ہے نا تفتیش تو اس کی ہونا ہے نا ملزموں کو تو آپ نے پکڑنا ہے نا آپ نے انصاف کے کٹیرے میں انہیں لانا ہے نا یہ تو لازم ہوتا ہے ریاست پر لازم ہے سٹیٹ پر لازم ہے لیکن وہ آج تک مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا آ کر کہ ہم نے یہ کیا ہے یہ کیا ہے جیو فینسنگ کیا ہے فلان کیا ہے ہم نے اپنے طرح ہی جو ہے وہ سارا کچھ ٹریس کر لیا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ جو آنے والے جو حملہ کرنے والے ہیں دو موٹر سائیکلز پر سے اور وہ پانچ منٹ ادھر یعنی گھومتے رہے ہیں ریکی کرتے رہے ہیں دو پیدل سے پھر اس طرح سے جس طرح سے آئے ہیں میرے بیٹے نے وہ ساری جو ہے وہ دیکھی ہے سی سی ٹی وی کیمرہ کی بھی اور جو اس پہ سیف سیٹی کے کیمرہ پہ بھی ہیں وہ بھی موجود ہیں اب انہوں نے اس لمبے کو کہاں سے پکڑا ہے کیسے پکڑا ہے یہ میری سمجھ سے تو کم باہر ہے اور پھر اس کا بیان جو دلا رہے ہیں اوہ بھائی پھر کہتے ہیں جی زبیر نیازی ہیں اس نے دس لاکھ اس کو دیئے ہیں کہ جا کے کھوسے کے گھر پہ فائر کرو اور پھر اس کے بعد جو ہے چوئی اعتزاز آسن کے میرے زبیر نیازی سے میرا کیا لینا دینا نہ میری کوئی دشمنی نہ میرا کوئی تعلق اب یہ پتہ نہیں ایک فوبیا ہو گیا ہے ہمارے اس میں جو چیز بھی ہو وہ نیازی کا نام ضرور آنا چاہیے اوہ بھائی اوہ بھلے جو مرضی کرو لیکن فر گوڈ سیکھ جو اصل ملزم ہے ان کو پکڑو اور پھر ان کے سہولتکار کون ہے ان سے پوچھو یہ تو عجیب بات ہے آپ نے اس کو لا کے کھڑا کر دیا لمبے کو اور اس کی پریس کانفرنس کر دی مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ میرے دکھائے بغیر مجھ سے پوچھے بغیر مجھ سے ملائے بغیر نہ مجھے پتہ ہے نہ کچھ ہے اور تم نے اس کی پریس کانفرنس کروا کے کہہ لیا اس سے بالے ضرم کروا لیا کنفیشن کے میں نے فائر کیا کیے ہیں اسے اور فلاں سے میں نے پیسے لیے فلاں سے پیسے اس لیے لیے تاکہ وکلا اور ان کے درمیان جو ہیں کوئی خلیج پیدا کی جائے تو یہ کیا ہو رہا ہے اور لہور جیسے شہر میں لہور پاکستان کا دل ہے میرے بیٹے کو چار ماہ پہلے پنجاب یونیورسٹی کے گیٹ پر گولی ماری گئی آپ اندازہ کریں کہ یہ جو ہے اس طرح سے تو میں نے کہا کہ آپ کے توسط سے قوم کو بھی سارا کچھ بتا دوں کہ اس ڈی آئی جی کی اس پریس کانفرنس کو میں مسترد کرتا ہوں مسترد کرتا ہوں اس موقف کو کہ وہ ایک لمبے کو پکڑ کے انہوں نے جو ہے سامنے کھڑا کر دیا میرا اس کوئی لینا دینا نہیں ہے اور کہ اس کو کسی زبیر نیازی نے کوئی پیسے لیے اور اس لیے کہ خلید پیدا کی جائے میں اس کو قطعن مسترد کرتا ہوں اب چوہدری صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ان کے گھر پر کیوں حملہ کرنے جا رہے تھے چوہدری صاحب اسی کو لا رہے ہیں بیجے اسی کو جبہر نیازی عمران کھائی آپ کے سوال لیں گے درہ یہ اپنا چوہدری صاحب بتا دیں کیوں گے اگلا ٹارگٹ ان کا گھر سا یہ بڑی بھونڈا اور بے خودہ انداز ہے اس تفتیش کا تفتیشی افسروں کا جن میں اول تفتیشی افسر آئی جی پی ہے اور میں بار بار میں تو آئی انسپیکٹر جنرل پولیس کا تقریبا ہر پریس کانفرنس یا میڈیا پہ ٹاک پہ میں اس کو آواز دیتا ہوں کہ آؤ یار ادھر آؤ آؤ بتاؤ تم نے نو مئی کو کیوں نہیں تم نے تمہاری پولیس ہر کر رہے ہیں وہ کہیں تو آ جاتی یہاں لاہور میں کور کمانڈر آنس پہ نہیں آئی لاہور میں اسکری آہ 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 تاور پہ نہیں آئی لاہور میں دوسرے جو